اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ستمبر کا مہینہ کینسر کی اویرنس کا مہینہ ہے اور اس میں میں آپ کو گائنی کے سب سے موسٹ کومن ٹیومر یعنی بچے دانی کینسر کے بارے میں کچھ اویرنس دینا چاہتی ہوں یہ ایسا کینسر ہے جو جتنا جلدی ڈائگنوز ہو جائے یہ اتنا اچھا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی سکریننگ میتھرڈ نہیں ہے جس سے ہم یہ پتہ چلا سکیں کہ ہم پہلے سے اس کو معلوم کر سکیں لیکن ہم اس کو ارلی ڈیٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں پچاس میں سے ایک عورت کو یہ چانس ہوتا ہے کہ اس کو گائنی کا یہ کینسر ڈیولپ ہو اور اس میں زیادہ تر وہ خواتین ہوتی ہیں جو کہ مہواری بند ہو چکے ہونے کے بعد ہوں یا پوسٹ مینو پوزر ہوں لیکن پچاس پرسنٹ کیسز میں یہ مہواری بند ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے میرا نام ڈاکٹر نگینہ راشد ہے اور میں علام اکبال مڈیکل کالج کی گراجویٹ ہوں میں نے 2010 میں MCPS اور FCPS کیا ہے اور 2019 تک میں جناہ ہسپٹل میں اور آن برڈز اکرہ مڈیکل کامپلیکس میں اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہوں بچے دانی کے کینسر کے لیے کچھ رسک فیکٹرز ہیں اور کچھ پروٹیکٹیف فیکٹرز بھی ہیں رسک فیکٹرز یہ ہیں کہ اگر آپ کے اندر مٹاپا ہے یا آپ کو شگر ہے یا آپ کے اندر لمبے عرصے تک پولیسسٹک اووری کی ڈیزیز رہی ہے یا آپ ٹیموکسفین ایک دبائی ہے جو کہ بریسٹ کینسر کے لیے دی جاتی ہے اگر وہ کھاتی رہی ہیں یا ایک ایسا ہارمون یوز کرتی رہی ہیں یا آپ کی فیملی میں کسی کو بھی بچے دانی کا کینسر یا ایون انتڑیوں کا کینسر رہا ہے تو آپ کے اندر یہ رسک بچے دانی کے کینسر کا زیادہ ہو جائے گا لیکن اس کی پروٹیکشن کیا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ نے حمل کو روکنے کے لیے ماں نے حمل گولیاں استعمال کی ہیں جس کو ہم اورل کانٹرسپٹو پلز کہتے ہیں یا اس نے اندر آئیوڈی یا مائرینہ جس کو ہم لیو نوجسٹرل کنٹیننگ آئیو سی ڈی کہتے ہیں وہ رکھی دی ہے تو یہ پروٹیکشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر بچے دانی کا کینسر بننے کے چانسز کام ہوں گے اچھا جب بھی پیشنٹس یہ پریزنٹ کرتے ہیں ان میں ایٹی پرسنٹ کے اندر پوسٹ مینوپوزل بلیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ پیشنٹ کی مہواری بند ہو گئی اور اس کے بعد اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی اور اس کو ہم ریڈ فلیگ سیمٹم کہتے ہیں یعنی کہ ہمارے فوراں سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو فوراں سے ویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا کچھ پیشنٹس ان کے اندر مینوپوزل نہیں ہوا ہوتا ان میں ایرگولر بلیڈنگ ہو سکتی ہے آگے پیچھے بلیڈنگ ہو گی یا ایک مہواری بند ہونے کے بعد دوسری مہواری کے درمیان بلیڈنگ ہو گی یا اس کو اتنی ہیوی بلیڈنگ ہو گی جس کی کوئی کاؤز پتا نہیں چلے گی اس پیشنٹ کے اندر بھی یہ چانسز ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ کینسر اتنی بڑی سٹیج یا پھیلاو کے بعد آتے ہیں کہ ان میں پشاب کے رستے پخانے کے رستے بلیڈنگ یا اس کے ساتھ ایون سانس کا پھولنا بھی شامل ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس پیشنٹ کو بہت آسانی سے ڈائیگنوز کیا جا سکتا ہے کہ ان پیشنٹس میں ہم سب سے پہلے ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں یہ الٹرا ساؤنڈ کی فسیلٹی ہر جگہ ہر ہاسپٹل میں اویلیبل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ بچے دانی کی جو اندر کی جھلی ہے اس کی لائننگ کی تھکنس کیا ہے اگر اس کی لائننگ کی تھکنس چار ملی میٹر سے کم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کینسر کا چانس کم ہو گیا یہ کس کی بات ہو رہی ہے وہ پیشنٹ کے اندر جس کی مہواری بند ہو چکی ہے اگر اس کے اندر یہی تھکنس فور ملی میٹر سے زیادہ آ جاتی ہے تو آپ نے فورا اپنا اگلا ٹارگٹ پلان کرنا ہے جس میں آپ نے اس کی بائیوپسی لینی ہے اچھا بائیوپسی دو طریقے سے لی جا سکتی ہے یا تو ویسے ہی ڈیلیٹیشن کر کے اس کا پیس لے لیں یا پھر ہسٹیروسکوپ ڈالیں جو کہ ایک بریق سا کیمرہ ہوتا ہے جس کو یوٹریس میں ڈالا جاتا ہے اس کی ساری لائننگ کو ویجولائز کیا جاتا ہے اور اس میں سے پیس لے کے ٹیسٹ ہونے بھی دیا جاتا ہے اچھا ٹیسٹ کرانے کے ہمیں فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیومر جو اندر بن رہا ہے اس کی ٹائپ کونسی ہے ٹائپ ون ہے یا ٹو ہے یا اس کا گریڈ کیا ہے اچھا جو ٹائپ ہے اگر ون آتا ہے تو وہ وہ ہیں جو انڈومیٹریل اڈینو کارسینوماز ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ ٹیومرز کو اگر ہم آپس میں بٹھائیں تو یہ بہتر ٹیومر ہے اس میں سے اور دوسرا ٹائپ ٹو ہے جن کو کلیر سیل یا سیرس کارسینوماز کہا جاتا ہے یہ وہ ہیں جو سمجھیں کہ برے ٹیومرز ہیں اگریسیف ٹیومرز ہیں اچھا اس کے بعد آپ کو ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ گریڈ آف ٹیومر کیا ہے اچھا گریڈ بھی ایسے ہی ہیں جیسے بچہ ہائی گریڈ میں جاتا ہے تو اس کی پڑھائی زیادہ ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ جیسے گریڈ آف ٹیومر بڑھا جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کا خطرہ بڑھتا جائے گا اور جیسے grade of tumor کم ہوتا جائے گا اس کا خطرہ کم ہوتا جائے گا اب ہم نے جب یہ دو چیزیں evaluate کر لیں تو اگلا جو ہمارا target ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پھیلاو دیکھا جائے کہ وہ tumor پھیلا ہوا کتنا ہے جس کے لیے MRI کرائی جاتا ہے CT کرائی جاتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ tumor کیا صرف uterus بچے دانی تک ہے سرویکس تک ہے یا اس کے pelvic area میں پھیلا ہوا ہے اچھا اب اس میں بہت آسان ہے کہ اگر تو uterus آپ کا MRI پہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کا uterus کی جو body ہے اس کے اندر اور اس کی جو endometrium یہ جھلی ہے اس کے اندر ہے تو آپ اس کا پہلا حل operation ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں patient کو تیار کرتے ہیں اس کا پورا operation میں uterus tubes اور اس کی ovaries یہ سب نکالتے ہیں کچھ cases میں اس کے lymph nodes بھی نکالتے ہیں یہ دو طریقوں سے کیا جا سکتا ہے یا تو ہم اس کو کر سکتے ہیں لیپروسکوپ کے ذریعے اور یا پھر ہم اسے کر سکتے ہیں operation کے ذریعے لیپروسکوپ میں camera ڈالا جاتا ہے اس میں بھی یہ ساری surgery ہو جاتی ہے اور open میں اس کو پورا کھول کے کیا جاتا ہے لیکن لیپروسکوپ کے فائدے بہرحال open سے زیادہ ہیں اس کے علاوہ اگر patient کا جو tumor ہے وہ grade 2 stage 2 یا اس سے آگے پھیلا ہو اور یہ staging ساری phigo staging ہوتی ہے stage 2 کچھ centers میں operate کیا جاتا ہے کچھ میں نہیں اور stage 3, 4 کے اوپر تو ہوتی ہی ریڈیو therapy اور کیمو therapy ہے تو یہ آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ tumor ہے جو early detect کیا جائے اور early treat کیا جائے تو 95% survival rate ہے تو آپ جب بھی کبھی غیر معمولی کسی قسم کی bleeding کا شکار ہوں تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اپنے آپ کو evaluate کرانا ہے کہاتی ہے برای شکریہ کوئی تبراہ RCW تشکریہ بارگ ایسزار کہترین تو بود موسیقی موسیقی